اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ داراللوم قریب نواز الہباد درجہ رابعہ کے متعلیمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درست دینے جا رہا ہوں اسباب مناصرف میں سے عدل کا بیان چل رہا ہے عدل کی تعریف آپ نے پڑھ لی اور عدل کن بنیادوں پر تحقیقی ہوتا ہے اور کن بنیادوں پر تقدیری ہوتا ہے اس کا بیان بھی آپ نے پڑھا اب یہاں پر آج سے عدل تخدیری اور عدل تحقیقی کی مثالوں کا بیان شروع ہے اس سے متعلق جو کافیہ اور شرح جامی کی عبارت ہے پہلے بغور آپ کو عبارت سماعت کر لیں کہتے ہیں کہ سلاسہ ومسلسہ والدلیل علی اصلیہما انہ فی معناہما تکرار دون لفظیہما والاسل انہو اذا کان المعنی مکررن یکون اللفظ ایزا مکررن کما فی جاءن القوم سلاسہا سلاسہا فعلیما انہ اسلہما لفظ مکرر وہو سلاسہ سلاسہ وکزل حال فی احادہ وموحدہ وسنائہ ومسنہ الہ رباعہ ومربعہ بلا خلاف وفی ما ورائہ الہ اشارہ وماشرہ خلاف وصلاب وصواب مجیوہا وسبب فی منع منع صرف سلاسہ ومسلسہ و اخواتیہ العدل والوصف لئن الوصفیت الارضیہ اللتی کانت فی سلاسہ سلاسہ سوارت اصلیتا فی سلاسہ ومسلس لئے اعتباریہ فی ما ادعالہ ہوں مثالوں کے ذکر میں سب سے پہلے مصنف نے عدل تحقیقی کی مثالوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد عدل تقدیری کی مثالوں کا ذکر کریں گے چنانچہ عدل تحقیقی کی پہلی مثال سلاس اور مسلس ہے آنے والی تمام مثالوں میں محققین کے مسلک کے مطابق یعنی جو لوگ منع صرف کو مقدم مانتے ہیں تقریر یوں ہوگی کہ سلاسہ اور مسلسہ یہ کلام عرب میں غیر منصرف استعمال ہوتے تھے لیکن جب اسباب کی تلاش کی گئی تو ان میں ایک ہی سبب ملا اور او سبب تھا وصف اور ایک سبب کی بنیاد پر کوئی اسم غیر منصرف نہیں بن سکتا تو اب نحویوں کو دوسرے سبب کی تلاش ہوئی مگر تلاش بسیار کے باوجود کوئی دوسرا سبب وصف کے سوا نہیں مل سکا تو مجبوری کی بنیاد پر ان کے اندر عدل فرض کر لیا گیا کہ ان کی اصل سلاست سلاست ہے اور یہ اسی سے نکل کر آئے باقی رہا یہ فیصلہ کہ عدل کا تو اعتبار کر لیا گیا مگر یہ عدل تحقیقی ہے یا تقدیری اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ سلاست اور مسلسہ کی اصل سلاست سلاست پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک باہر سے بھی نحویوں کو دلیل مل گئی اور وہ دلیل یہ ہے کہ سلاست اور مسلسہ کے معانی میں تقرار ہے ان کا معنی تین نہیں بلکہ تین تین ہے اور ذابطے کے مطابق اگر معانی میں تقرار ہو تو الفاظ میں بھی تقرار لازم ہوتی ہے جیسے یوں کہنا کہ قوم تین تین ہو کر آئی تو کہا جائے گا جاء ان القوم سلاست سلاست تو ضابطہ یہ ہوا کہ معانی کی تقرار الفاظ کی تقرار پر دلالت کرتی ہے اور سلاست اور مسلس کے الفاظ میں تقرار نہیں ہے لیکن معانی میں تقرار ہے تو معلوم ہوا کہ ان کی اصل کوئی ایسا لفظ ہے جو مقرر ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ تین تین کے معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے کیا وہ سلاست سلاست ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سلاس اور مسلس کا یہ معدول ان ہو یا اس کی اصل سلاست سلاست ہے سلاس مسلس کی طرح ہی اوحادا موحدا سنا مسنا رباع مربع بھی ہے ہے نا کہ اوحادا سلاس مسلس تو آئی گیا اوحادا موحدا سنا مسنا اور رباع مربع یہ سب بھی آتے ہیں اور رباع مربع تک نحویوں کا اختلاف کوئی نہیں ہے لیکن خماس مخمس سداس مدس دس اور سباع مسبع اور سمان مسنا تساع مدس اشار اشار معاشر یہ سب آتے ہیں کہ نہیں رباع سے اوپر دست تک اس میں نحویوں کا اختلاف ہے بعض نحویوں کا کہنا ہے کہ رباع مربع ہی تک اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس سے آگے نہیں آتے ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ اشار اور معاشرہ تک یہ آتے ہیں اور ان کا استعمال بھی غیر منصرف کے بطور ہوتا ہے وَسْسَبَبُ فِي مَنْ اس صرف سے اس سلسلے میں آخری بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں یعنی سولاسہ مسلسہ میں اور ان کے اخوات میں ایک سبب تو عدل ہے اور دوسرا سبب وصف ہے تو یہ دوسرا سبب جو وصف ہے اس پر ایک سوال پیدا ہوا اس سوال یہ ہے کہ غیر منصرف کے اسباب میں وصف عارضی کا اعتبار نہیں ہے وصف اصلی کا اعتبار ہے اور جب وصف اصلی کا اعتبار ہے تو سلاستن وغیرہ میں تو یہ وصف عارضی ہے کیونکہ سلاستن وغیرہ کی اصل وضع یہ ہے کہ وہ عدد کے لئے موضوع ہیں یعنی عدد کے ایک مرتبہ متعینہ کے لئے مثلا سلاستن کس کے لئے موضوع ہے جو دو کے بعد ہو اور چار سے پہلے ہو یہ متعین عدد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وصف میں عموم ہوتا ہے اور جہاں تعین آ جائے وہاں وصفیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وصف میں ابحام ہوتا ہے تعین نہیں ہوتی تو بہرحال اصل وضع میں سلاسہ اور مسلسہ کا مانا یہ وصفی نہیں بلکہ عدد کا ایک متعین مرتبہ مراد ہوتا ہے ہاں بعد میں استعمال میں آ کر جب یہ عداد کسی مادود پر محمول ہو جائیں جاری ہو جائیں یعنی اس کی صفت بن جائیں یا آپ کہیے صفت استلاحی یا یہ کہ خبر بنے تو خبر بھی دراصل یہ مبتدہ کی صفت ہوتی ہے اور اس پر محمول ہوتی ہی ہے البتہ بعد میں استعمال میں آ کر وہی جب یہ کسی مادود پر جاری ہو جائیں تو اس کی صفت بن جاتے ہیں تو اس مادود کی صفت بنتے ہیں کب وہ جب اس پر محمول ہو جائیں جیسے جان القوم سلاست سلاست میں سلاسہ یہ صفت ہے قوم کی بہرحال ان میں مانع وصفی عارضی ہے اور غیر منصرف کا سبب وصف عارضی نہیں وصف اصلی بنتا ہے لہذا سلاسہ اور مسلسہ اور ان کے اخوات کے اندر وصف کو سبب کی حیثیت سے ماننا یہ درست نہیں ہے شارح نے اپنے قول لئن الوصفیت العارضی سے اسی سوال کا جواب دیا ہے جس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سلاست میں اگرچہ وصف عارضی تھا مگر سلاسہ اور مسلسہ میں یہی وصف آکر وصف اصلی بن چکا ہے کیونکہ عدل بمنزلہ ودع ثانی ہوتا ہے تو سلاسہ اور مسلسہ موضوع ہونے ہونے اور سلاست سلاست ان دونوں کا موضوع لہو ہوا اور سلاست میں تو وصف عارضی موجود ہے لیکن وہی وصف سلاسہ اور مسلسہ تھا کے اندر وصف اصلی بن گیا ہے اس لیے کہ وصفیت اصلیہ اس وصف کو کہتے ہیں جو موضوع لہو میں موجود ہو جیسے اوارب ال احمر وغیرہ میں موجود ہے آج کے سبق میں اتنا ہی باقی کل انشاءاللہ ہوتا